السلام علیکم میوٹ کو فیملی کیسے ہیں آپ امید حریت سے ہوں گے اللہ باگ سب کو اپنے ایک زمان میں رکھے خیر و حقیت کے ساتھ رکھے ہستے کھلتے رہے مسکراتے رہے میں بلکل ٹھیک ہوں اللہ باگ کا کرم ہے سب کو عید مبارک دل کی گہنائیوں سے عید مبارک اللہ باگ سب کو خوشی آتا فرمائے اور سب کو ہستا کھلتا مسکراتا ہوا رکھے یہاں پہ صبح کیا ٹائم ہے عید کا دن ہے اور میں اٹھی تھی تقریباً چار بجے نماز وغیرہ پڑھی اور اس کے بعد اصد اور ابو چھت پہ سوئے تھے ادھر سامنے جو چھتا ہے اس پہ سوئے تھے اور یہاں پہ اصد بلکل سویا ہوا تھا باقی سارے اٹھے تھے ہم بھی ناشتہ بنا رہی تھی ابو جو ادھر بکریوں کی طرف گئے ہوئے تھے ان کو نظر ماننے کہ بلکل ٹھیک ہیں یا نہیں کیونکہ بکریوں ساری اکٹھی ایک ہی جگہ پہ باندھی ہوتی ہیں اور کبھی وہ آپس میں لڑائی کرتی ہیں کوئی کسی کو مار رہا ہے کوئی کسی کو مار رہا ہے اس طرح پھر ان کی دیکھ بھال بھی ضروری ہوتی ہے یہاں پہ سوہ سوہ ہماری بدخیں گھر سے نکل کے جا چکی ہیں اور یہ نیچے روڈ پہ جا رہی ہیں ان کو سکون نہیں ہے یہ پورے محلے کی گشت کر کے آئیں گے یہ اتنی عوارہ بدخیں ہیں ہماری کہ آپ لوگوں نے بھی رکھی ہوئی ہے کس کس نے رکھی ہوئی ہے اور کس کس کی بچے اتنی عوارہ ہیں یہ چار پانچ بچے ہیں ان کے اور ایک کپل ہے یہ پورے محلے کی گشت کرتے ہیں یہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں بچوں کے پیچھے لگتے ہیں بچے اتنے ڈرتے ہیں یہ ابھی چھوٹا سا جا رہا تھا بچہ یہ تو ہمارے گھر کے ساتھ ہیں ان کا گھر ہمارے اشتہ دار ہیں ان کو تو پتہ ہے یہ اتنا ہونی کرتی خیرہ کوئی بات نہیں وہ ان کو ڈراش رہ دیتے ہیں یہ جو دوسرے بچے ہیں اس سے چھوٹے چھوٹے بچے وہاں گھلی سے دوسرے ہیں ان کے پیچھے لگتی ہیں یہاں بھی اسد سویا ہوئی تھا میں نے دو آوازیں اسد کو دی لیکن یہ بالکل نہیں اٹھا تو میں نے کہا چلو چلتے ہیں کچن میں اور دیکھتے ہیں ناشتہ کہاں پر پہنچائیں کیونکہ میں صبح کے ٹائم ناشتہ نہیں کرتی میں صبح چائے پتی ہوں تو میں نے کہا چلو یا چلتے ہیں کچن میں اور دیکھتے ہیں یہاں پہ امی سے دو پرانٹھے بناتی ہیں ایک ابو کا اور ایک اپنا اسد بھی ناشتہ نہیں کرتا اور میں بھی ناشتہ بالکل نہیں کرتی کیونکہ دلی نہیں کرتا ناشتہ کرنے کا یہاں پہ پھر میں نے اپنی چائے شائے لیا اور چلتے ہیں باہر بیٹھ گئے یہاں پہ سکون سے چائے پیتے ہیں کپ ٹوٹا ہوا تھوڑا سا مارنا خیر کوئی بات نہیں رو کہتے ہیں مقروع ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا میری خیال سے لیکن ہے کوئی بات نہیں روم میں چلتے ہیں سکون سے بیٹھ کے چائے پیتے ہیں چائے شائے پینے کے بعد پھر امی نے کہا کہ اسد کو اٹھا دو اور اس کو اٹھانا سب سے مشکل کام ہے یہ کل گیا ہوا تھا منڈی پہ کل صبح گیا تھا رات کو تقریبا یہ ایک بجے کے قریب آیا تھا اور جب یہ آیا تھا پھر ہم سب لوگوں نے کھانا کھایا پھر سوئے اور صبح اس نے کہا تھا مجھے اٹھا دینا میں نے عید کی نماز بننے جانا ہے اور پہلے تو اس کو اٹھاتے ہی نہیں تھے ہم کیوں کہ آج عید تھی تو اسد نے کہا کہ مجھے اٹھا دینا اس لئے پھر آوازیں دے دی کہ اس کو اٹھایا پھر میں نے سوچا کیوں نہ جلدی جلدی جھاڑو وغیرہ لگا لگا جائے اور اپنا کام ختم کیا جائے تو امی لوگ یہاں پر ناشتہ وغیرہ کر رہے تھے میں نے جلدی جلدی سے جھاڑو پکڑا اور جھاڑو لگانا شروع کر دیا اور یہ چھوٹا جھاڑو فرشتونے والا بھی دری پڑا ہوا تھا کل شام کو میں نے سارے فرشت ہوئی اتنا گنگ تو بلکل بھی نہیں تھا تو یہ مٹی تھی میں نے کہا چلو یہ بھی جھاڑو شڑو لگا مٹی شڑی ختم ہو جائے گی پھر چھرپائیاں وغیرہ سٹ کریں گے اور پھر اگلا کام دیکھیں گے جھاڑو لگانے کے بعد یہاں پھر چھرپائیاں وغیرہ میں نے سٹ کی ہیں اور اس کے بعد ہم جاتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں کیا کیا ہو رہے اس سے ان میں سے اس سے ان میں سے یہ سارا میں نے جھاڑو لگایا اور جھاڑو شڑو لگا کے بلکل ہم ہو چکے ہیں اویلے یہ سارا ایدگیت ہونے کے بعد اور یہاں پہ اسے دمی سے باتیں کر رہا تھا کیونکہ ابھی اس نے جہانا تھا قبرستان پر دوا کے لیے دادو اور دادا کی قبر پر جانا تھا اس کے بعد امی نے ساہے ورطن شرطن دھوئے یہ لوگ آئے قبرستان سے اور ابھی یہ جائیں گے اید کی نماز پڑھنے اید کی نماز پڑھنے کے بعد اسد لوگ آئیں ہیں یہاں پہ کھا رہے ہیں یہ کھانا اور کھانے میں کیا کیا بنا ہوئے ہم لوگوں نے نمکین کچھ بھی نہیں بنایا اید کے پہلے دن کیونکہ امی کہہ دیتی شام کے ٹائم بنائیں گے کیونکہ شام کے ٹائم مہمان آنے ہیں اور شام کے ٹائم ہم کوش بریانی یا پلاؤ وغیرہ بنائیں گے تو ابھی امی نے رات کو کسٹڈ بنا کے رکھ دیا تھا فریج میں کیونکہ صبح صبح گرمیاں ہیں اتنا ٹائم نہیں ہوتا اور ٹھنڈا کرنے کا بھی یہاں پہ رات کو کسٹڈ امی نے بنا دیا تھا پھر صبح اٹھ کے امی نے سالن بنایا یہاں پہ امی ابو روٹی کھا چکے تھے میں اور اسا دی گئے گے تھے اسا کھا رہا تھا کسٹڈ اور پھر میں نے کہا چلو میں بھی سالن وغیرہ لے آتی ہوں اپنا اور میں بھی روٹی کھاتی ہوں یہاں پہ میں اپنا سالن لے آئی یہاں پہ بننا ہوا ہے پوٹک لے جی اور چکن یہاں میں نے روٹی شوٹی نکال لے گیا کیونکہ آج روٹی تھندور پہ نہیں بنائی تبہ پہ روٹی بنائی ہے سوبر تقریبا ابھی نو بجے کا ٹائم ہے اور ہم لوگ دن کا کھانا کھا رہے ہیں اور اب وہ جا رہے ہیں تاہیابو روٹی دینے کسٹڈ بیٹ میں حلوہ اور یہ حلوہ بنا ہوا ہے میدے کا ہم لوگ بھی پہلے سوچی کا حلوہ بناتے تھے لیکن اس طرح ہم نے میدے کا حلوہ بنایا اور یہ اتنے مزے کا حلوہ بنتا ہے بہت مزے کا ہوتا ہے اکثر دہدیاں بناتی تھی کیونکہ جن کے دانت نہیں ہوتے ان کے لئے یہ بہت اچھا ہوتا ہے جلدی جلدی وہ کھا لیتے ہیں اس لیے حلوہ شلوہ کھائیں گے ابھی اور عصد موگیت پڑھ کے آگیا ہم لوگ ابھی سارے پیٹ کے باتشاتے کریں گے ایسے ہی ہمارا دن گزر جائے گا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے دعاوں میں یاد رکھیں گے جازت دیں اللہ حافظ